کوئٹا کے بہت ہی گنجان آباد علاقے سریاب روڈ پر واقع یہ گھر جسے کئی بار آباد کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی زیادہ دن ٹک نہیں سکا لوگوں کے مطابق یہ گھر آباد تو ہے مگر انسانوں سے نہیں بلکہ جناتوں سے بہت سے قرائے دار تبدیل ہوئے جس کی وجہ یہاں ہونے والے کچھ ایسے واقعات ہیں جن کی کوئی بھی اقلی وجہ سمجھ نہیں آتی کئی عالم اور عامل حضرات کو بھی یہاں آنے کی دعوت دی گئی لیکن ان میں سے کوئی بھی یہاں پہنچ نہیں سکا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کوئی میمان بھی آجا ہوئے اس کو چھہیس کمرے میں یا اس کمرے میں بٹھا ہونا بس یہی کیا آجاتے ہیں ابھی ان دو تین کمروں میں بلکہ بندہ رہے نہیں سکتا ہے یہ جس بھی بندے کو ہم لوگ دکھانے کی بیچنی کوش کرتے ہیں تو یہاں پہ جو انا فیملی کو پراملوبہ ہوتی ہے چھے سات سال پہلے اس کو جو ہے ادھر آگے کچھ سندھی قرائے میں بیٹھ گئے سندھ کی لوگ تھے ان کا بھی جو ہے نا ایک میرا خل دو دن بھی نہیں رہا فودگی ہو گیا یہاں پہ کوئی تیس بہتیس سال پہلے جویں چوچے ہوں بہت بڑا گر تھا یہاں پہ بلکل پہ رکا نہیں جاتا تھا ہماری جو نے ایک بڑی عورتی آئے پہ رہتی تھی انہوں نے کافی کوشش کی ان کو ختم کرنے کی نہیں ہوئے یہاں پہ پھر قدائی کیا انہوں نے کوئی دو تین فیٹ سے نیچے ان کا بہت بڑا گر تھا اس پہ پیٹرول ڈال کے ان کو جلا دیا تھا یہاں پہ کرائیدار آگے کرائیدار ہم لوگ انہیں بٹھایا کرائیدار جو پہلے ہی رات کو ان کا ایک بچہ جو نے یہی پہ گر کے فوت ہو گئے پھر جو نے وہ لوگ رات کوئی بارہ بجے جو نے واپس نکل گئے آدھے سامان یہی پہ پڑی ہوئی ہے ان کے ابھی بھی ایک کمرے کی سامان نہیں کی ایک جو نے باقی سامان ان کے لے گئے سامان بھی نہیں لے کے گئے نہیں رابطے میں ہیں آ جائیں گے لیکن نہیں آئے ابھی تک نہیں آئے کچھ سامان ان کے ادھر ہی پڑی ہوئی ہے پھر ایک بات ہے حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے بچے کی اس طرح موت واقع ہو جائے سر کوئی زخم کوئی چیز نہیں تھا اس پر اور اسی جگہ میں گرنے پی ہوئی تھی بس کڑی کڑی گر گئی تھی اور جو نے ڈیت ہو گئی تھی کھڑے کڑے گر گئے مرد اور تقریباً ایک ڈیر دو گھنٹے انہوں نے گزارا یہاں پہ ڈیت ہو گیا اور وہی رات پہ واپس چلے گئے اس کے بعد جو نے کوئی کراہ در یہاں پہ نہیں رہتی آپ نے کسی کو دکھایا نہیں ہے اس کے متعلق کسی سے بات نہیں کی آمیل جو کوشش ہم لوگ کر لیتے ہیں کوئی عالم کا دکھانے کے لئے لیاتے ہیں یا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے یا یہاں پہ جو نے کوئی فیملی کا ٹیک ہوتا ہے درخت ہم لوگوں نے شوکیہ لگایا تھا وہ انجیر کا درخت تو انہوں نے جو نے یہاں پہ فیس ٹو فیس آکے جوانا بچوں سب کو بتا دیا کہ یہ نکال دونی تو انہیں چھوڑوں گا تو میں نے یہ بات جو انہیں مزاکن لے لیا اور چھوڑ دیا وہ جل گئی درخت چل گیا؟ بچوں کے سامنے آکے کس نے کہا؟ وہ اسی عورت پہ جو انہیں ڈائریکٹ آ جاتی ہے انہیں زبان سے ہی باتیں کرتے ہیں کون عورت؟ یہ جو ہماری بین یہاں پہ ہوتی تھی ان سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں سر وہ ان لے گئے کل جو انہوں کا طبیعت بہت خراب ہے ان کو لے گئے جو انہوں آدم کرانے کے لئے